جو ایمینا مہردواج جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بہت سے امپورٹن ٹاپک لے کے آنے والے ہیں جو نا صرف کرنٹ افیئر ہمارے ایگزام ایون ہماری دیلی لائف کے لیے ہماری انفرمیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تو یہ ہمیں پتا ہونے بہت ضروری ہے تو آج ہم تین امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کریں گے ان کے جو مین امپورٹن ٹرمز ہیں یا آخر وہ ہے کیا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو تین ٹاپک ہمارے تینوں ہی امپورٹنٹ ہیں پہلا کووڈ کووچ ایلیسا کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک ٹیسٹنگ کٹ ہے سکن ہم بات کریں گے ایک الٹرا وائلٹ سینٹائزر بنایا گیا ہے اس کے بارے میں تھرڈ ایک وینٹی لیٹر بنایا گیا ہے سوست وائیو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ساتھی یہ ویڈیو ہم کیوں بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک انفرمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کنسپٹ بھی کلیر ہو سکے ساتھی ہم جو ان کی پیڈی ایف ہے اور جو قویشن سے ان سے ریلیٹیڈ وہ آپ کو ہمارے ایبی پیز لومیننٹ آئی ایس کے ان جو ہمارا ٹیلیگرام گروپ ہے اس پہ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں سو پلیز جوائن دیٹ وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے اور آپ کو یہاں پہ جو ویڈیو دی جارہی ہے کہ آپ کو کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ انفرمیشن دی جا سکے وہ اس لیے ہیں ساتھی ہم ویکسینیشن کے اوپر اور وائرس کے اوپر بھی بہت ساری ویڈیو بنانے والے ہیں یا کوویڈ نائنٹین کی جتنی بھی انفرمیشن آنے والے ہیں اس کے اوپر بنانے والے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو چاہیے تو پلیز مینشن کیجئے اگر وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوئی تو ہم اس کے اوپر ضرور بنائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں ابھی ہمارا جو نیکسٹ جو ٹاپک آج کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوویڈ کوچ ایلیسا کے بارے میں ایلیسا کیا ہے ایک ٹیسٹنگ کٹ ہے جو پہلے بھی یوز کی جا رہی ہے بہت ساری ڈیزیز میں یوز کی گئی ہے لائک ایڈز ڈینگو کو ٹیسٹ کرنے میں بھی یوز کی جاتی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے تو اب جو ریسنٹلی نیوز میں ہے وہ کوویڈ کوچ ایلیسا ہے تو کوویڈ کیونکہ آگے لگا ہے تو سمپل سی بات ہے کہ یہ کوویڈ نائنٹین کے لیے ہے اور اس میں پتہ لگایا جائے گا کہ ہماری باڈی میں کیا کوویڈ نائنٹین کے وائرس نے افیکٹ کیا ہے یا نہیں تو سب سے مین جو ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بھارت کا فرسٹ انڈی جینیس ٹیسٹ ہے انڈی جینیس کیا ہوتا ہے کہ جو بھارت میں ہی بنایا گیا ہے اسے انڈی جینیس کہا جاتا ہے سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے میں نبی سیمپلز کا ریزلٹ یہ ٹیسٹنگ کٹ دے سکتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ ٹیسٹنگ کٹ ہے کیا اس ٹیسٹنگ کٹ میں کیا ہے ایک ٹری کی طرح جیسے آئیس آپ کے ایک آئیس ٹری ہوتی ہے اسی کی طرح اس میں ویلز بنائے گئے ہیں اور ان ویلز کو کوٹڈ کیا گیا ہے ایمیونو گلوبو لین سے ایمیونو گلوبو لین جی سے اسے کوٹ کیا گیا ہے یا ہم کہے آئی بی یا آپ آئی جی جی کے نام سے اسے جانتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ویلز ہے جو کوٹڈ ہے اس میں جب سیمپل یا بلڈ سیمپل جب ڈالے جائیں گے ڈیپوزٹ کیے جائیں گے تو جو ویدن ٹائم لیمٹ ہوگی اس میں ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو سیمپل ڈالنے کے بعد بلڈ سیمپل کے بعد جب کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو کلر صرف اسی کا چینج ہوگا جس کی باڈی میں انٹی باڈیز بنی ہوں گی تو سپیشلی یہ ٹیسٹ کرتا کیا ہے کہ جب ہماری باڈی میں انٹی باڈیز بنی شروع ہو جاتی ہیں تو ان انٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے انٹی باڈیز کب بنتی ہے جب ہماری باڈی میں کوئی دشمن ہم سرحد پر فوجی کب تینات کرتے ہیں زیادہ کب تینات کرتے ہیں جب ہمیں لگے کہ کوئی اٹیک ہونے والا ہے تو وہی اس میں ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں انٹی باڈیز تب زیادہ بنتی ہیں جب کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹیسٹنگ کٹ ہے یہ ٹیسٹ کرے گی کہ ہماری باڈی میں انٹی باڈیز بنی ہے یا نہیں اگر تو بنی ہے ہے اس کا مطلب ہماری باڈی میں وائرس ہے اگر نہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے ہاں ایک ڈرو بیک ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار نا ان انٹی باڈیز کا پتہ نہیں چلتا ہے وہ بہت ٹائم تک نا مطلب ان کو ایک طرح سے ڈیٹیکٹ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے لیکن بہت حد تک یا ہم کہے زیادہ کیسز میں یہ جو ٹیسٹنگ کٹ ہے یہ کافی ہم کہے کہ بہت یوسفول ہے اور بہت ہی اچھی ایک ٹیسٹنگ کٹ کے روپ میں ہی ہمارے سامنے ہیں تو اس میں انٹی باڈیز کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا جس کی باڈی میں جس بلڈ میں انٹی باڈی ہوگی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اوکے تو اور ہاں یہ کس نے بنائی ہے یہ جو ہمارا پونے بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی وائرولوجی یعنی جو وائرس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے پونے بیسٹ ہے پونے میں ہے اس انسٹیٹیوٹ نے یہ بنایا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اوکے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ دھائی گھنٹے میں 90 سیمپلز کو یہ ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ ان میں انٹی باڈیز بنیا یا نہیں اور ہاں اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک طرح سے ان سیمٹمز کے بارے میں یا ہم کہیں کہ جس کی باڈی میں سیمٹمز نہیں نظر آ رہے ہیں مان لو کئی کیسز ہمارے سامنے ایسے آ رہے ہیں جنہیں تو ہے لیکن وہ کوئی سیمٹم چھو نہیں کر رہے کوئی ہمارن کی باڈی میں چینج نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ ان ان پیشنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر لے گا یا ان کی باڈی میں بھی وائرس نے افیکٹ کیا ہے تو اس ٹیسٹ کے ذریعے فتہ لگ جائے گا تو یہ ایڈوینٹیز ہے اور یہ انڈیجینیس ٹیسٹ ہے فرسٹ بھارت کا پونے بیسٹ انسٹیٹیوٹ شیط وائرلوجی نے بنایا ہے اس کا نام ہے کووڑ کوج ایلیسا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں دی آر ڈی سوری دی آر یو وی ایس کے بارے میں ڈیفنس ریسرچ الٹرہ وائلٹ سینٹائزر ڈیفنس ریسرچ الٹرہ وائلٹ سینٹائزر یعنی دی آر یو وی ایس یہ کیا ہے کیونکہ دی آر سے آپ کو پتا چل رہا ہے یہ دی آر ڈیو نے ہی بنایا ہے دی آر ڈیو کہاں جو ہیدراباد جو دی آر ڈیو بیسٹ ہے انہوں نے یہ بنایا ہے ڈیفنس ریسرچ الٹرہ وائلٹ سے بنایا ہے ایک سینٹائزر ہے جو کہ یہ ہیومن یوز کے لیے نہیں ہے لیکن یہ میٹلز ڈ چیزوں کو سینٹائز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے بیسکلی آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں wash نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے سینٹائز کرنے کے لیے یہ الٹرہ وائلٹ سینٹائزر بنایا گیا ہے اس الٹرہ وائلٹ میں کیا ہے کہ ایک تو یہ contact less ہے آپ کو اس میں بینا contact کے یہ سینٹائز کر سکتا ہے دوسرا کیا ہے یہ automated ہے یعنی اپنے آپ یہ سینٹائز کر دے گا and سب سے main چیز ہے کہ اس میں UVC کا use کیا گیا ہے UVC کیا ہوتی ہے جیسا ہمیں پتا ہے کہ الٹرہ وائلٹ میں ABC تینوں جو ہماری الٹرہ وائلٹ ہوتی ہیں and C سب سے danger ہوتی ہے جو دھرتی تک نہیں پہنچ پاتی ہے وہ C ہی ہوتی ہے جو ہماری ozone layer ہوتی ہے وہ C سے ہمیں protect کرتی ہے تو یہ بہت ہی danger ہوتی ہے تو اسی لئے یہ human use کے لئے نہیں ہے یا ہمارے ہاتھوں کے لئے نہیں ہے even like کچھ boxes ہو گئے یا ہم کا ایک currency ہمارے جو note ہو گئے یا ہمارے check ہو گئے اس کے علاوہ envelope وغیرہ ہو گئے تو بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں sanitize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں یہ DRUVS sanitizer use کیا جائے گا الٹرہ وائلٹ sanitizer use کیا جائے گا اس میں UVC کا جو ہے use ہے ایک طرح سے radiation ultraviolet radiation sanitizer ہے یہ کس نے بنایا ہے DRDO ہیدر آباد DRDO نے یہ بنایا ہے next ہم بات کرتے ہیں ventilator کی سوست وائیو نام کے نام کا ایک ventilator بنایا گیا ہے جس کا technical نام بی آئی پیپ بی ہے یعنی بائی پیپ یہ ventilator سی ventilator ہم جانتے کی کیا ہوتا ہے جب ہمیں breathing میں problem ہوتی ہے patient critical ہوتا ہے جب اسے ساس لینے میں problem ہوتی ہے oxygen نہیں ہی مل پاتی ہے تب ہم ventilator کا use کرتے ہیں ventilator زیادہ تر ICU میں use کیے جاتے ہیں جب patient بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے تو اب ہمارے پاس اتنے ICU نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو ICU میں shift کر دے اور ventilator پر رکھ دے تو اسی لئے یہ سوست وائیو ventilator بنایا گیا یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کی ICU سے باہر ہے یعنی ICU کے باہر جنہیں بریدنگ میں پرابلم ہو رہی ہے جو کی نورم زیادہ جنہیں پرابلم نہیں ہے جو critical نہیں ہے لیکن still انہیں بریدنگ میں پرابلم ہے تو یہ ان کے لئے use کیا جائے گا تو اسے non ICU ventilator بھی کہا گیا ہے non ICU ventilator کیسے سوست وائیو کو ساتھی اس کا technical name بائی بھی سے جانا جاتا ہے نیکس اگر ہم بات کرے تو non invasive کیا ہوتا ہے جو ہماری body کے باہر use کیا جاتا ہے invasive i n v a s i v e کیا ہوتا ہے کی وہ body کے اندر use کیا جاتا ہے اور جو non invasive ہوتا ہے وہ باہر use کیا جاتا ہے ایک کس نے بنایا ہے bangalore based جو ہمارا n a l اس نے بنایا ہے national aerospace جو ہماری laboratory ہے اس نے بنایا ہے ہماری national aerospace laboratory ہے bangalore based اس نے یہ بنایا ہے تو یہ سوست vayu ventilator کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ تینوں ہی ہمارے topic important تھے اس کے بعد ہم vaccination کے اوپر topic لے کے آئیں گے ساتھی ندریندر مہدی جی نے announcement کی ہے جو special package and جو آج سیتا رمن جی جو بتائیں گے اس کے اوپر شام کو ہم بہت important video لے کے آئیں گے so stay tuned to our channel please subscribe it like it share it and بتائیں کہ کوئی اور topic جو آپ بنوانا چاہتے ہیں ساتھی ہم نے history اور geography classes شروع کر رکھی ہے please watch that and geography جو next ہماری class آئے گی وہ کل آئے گی تو وہاں پہ ہم medieval history کو complete کر لیں گے ساتھی geography ہم ایک question series start کی ہے so please watch that okay thank you so much